السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله القریم اما بعد آج کا سبق سلیجیے یہ سبق جو ہے میری طرف سے آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں جس کا مجھے بہت تجربہ ہے اور علماء حق میں لکھا بھی ہے اس لئے امیجز بنانے والے صرف اتنا جملہ لکھ دیں کہ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی اہم نسخہ بہت ہی اہم اور مجرب نسخہ یہ جو ہدیہ دیا رہا ہوں یہ کوئی حدیث میں نہیں ہیں اس لئے حدیث کہہ کر آگے نہ بڑھائیں لیکن علماء حق کا بہت ہی مجرب تجربہ ہے کئی علماء نے اپنے اپنے کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا جسے بتایا الحمدللہ اس کے گھر میں خوشحالی آگئی گیارہ مرتبہ نمبر ایک گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے نمبر دو گیارہ مرتبہ سور قدر پڑھ لیجئے انہا انزلنا ہوں فی لیلت القدر نمبر تین گیارہ مرتبہ سور کافرون پڑھ لیجئے قلی آئیوہالکافرون پوری سورت نمبر چار گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ لیجئے نمبر پانچ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے اور پانی پر دم کر دیجئے صرف علماء نے لکھا ہے وہ پانی اپنے گھر میں رکھئے جب بھی آپ نئے کپڑے پہنیں نئے کپڑے سلائیں تھوڑا تھوڑا پانی ان نئے کپڑوں کے اوپر چھڑکاؤ کر لیجئے یا نیا مکال لیں تو اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں نئی دکان لیں اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں نئی کار لیں تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا انشاءاللہ خوشحالی میں رہے گا اور یہ علماء حق کا بتا ہوا عمل ہے اور کئی لوگوں کو بتایا بہت الحمدللہ خوشحالی میں مرد اور عورتیں آگئی یہ حدیہ ہے لیکن اسے حدیث کہہ کر آگے نہیں بڑھانا علماء حق کا تجربہ یہ تو معقول ہے وہ کئی علماء اپنے اپنے تجربے بیان کرتے ہیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کے لئے حدیث کیا کرنی بڑھانا بس سمجھ لیجئے کہ گھر میں خوشحالی رانے کا بہت ہی مجرب اور اہم نسخہ ہے کوئی کرے تو ٹھیک ہے کسی کوئی طاقیت نہیں کرنے بھی کیوں نہیں کیا بھئی وہ حدیث ہوتی ہے جس کی طاقیت کی جاتی ہے یہ تو جو ہے ایک قسم کا چٹکلا ہے اور علماء نے لکھا ہے اس لئے بہت لوگ پریشان ہیں بھئی یہ بھی کر کے دیکھ لو اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نمازوں کا احتمام کرو اور ایک بات آج میرے خواہد دعا پڑھ لیجئے ماں باپ کے لئے دعا کیجئے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے لئے روزانہ ایک مرتبہ دعا کرنی چاہیے چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نیک اولاد ہوگی وہی دعا کرے گی او والدن صالحن یدعو لہ اگر ہم ہمارے ماں باپ کے لئے دعا کریں گے تو دو فائدہ ہوں گے کہ ہم گویاں نیک ہیں اس لئے ہمیں دعا کرنی کے توفیق مل رہی ہے اور ہماری اولاد جہاں ہمارے لئے دعا کرے گی اس کے لئے آج کا یہ سبق رب برحمہما کما رب بیانی صغیرا یہ قرآن کی دعا ہے اسے پڑھ لیجئے اور امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں چاہے الگ الگ بنا لیں چاہے ایک ساتھ بنا لیں یا الگ سے بنا لیں جیسا مناسب چاہے کریں اللہ تعالی ہر مسلمان گھر کے اندر ہر مسلمان کے گھر میں خوشحالی کا لانے کا اللہ تعالی فیصلہ فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی